اسلام علیکم ناظرین آج 23 اکتوبر 2021 ہے اور ناظرین یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ اپنے مطالبات کی تکمیل کے لیے تحریک لبیک کا لانگ مارچ لاہور سے اسلامباد کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور ناظرین اب تک جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ کہ تحریک لبیک کا لانگ مارچ آزادی چوک سے شاہ درہ اور راوی پل کراس کر گیا ہے اور ناظرین یقیناً آپ تک یہ معلومات بھی پہنچ چکی ہوں گی کہ جگہ جگہ پولیس رینجرز اور تحریک لبیک کے مظاہرین کے درمیان تصادم کی صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے چنانچہ اس حوالے سے آداد و شمار دینے سے میں احتراز برتوں گا کیونکہ اس قسم کے حالات میں ہمیشہ سے میرا یہ موقف رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو بزید اشتعال پہلانے کا سبب اور مجب بن جائے ناظرین میں یہ بھی تسلسل کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ سمی ابراہیم صاحب یہاں پہ بیٹھ کے مسلسل ایسی ٹویڈز کر رہے ہیں اور ایسی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ملک میں ایک بار پھر حیجانی کیفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے یہ وقت ہوتا ہے انتہائی ریسپانسیبلیٹی ظاہر کرنے کا ذمہ داری کا احساس کرنے کا اور ناظرین بہت سارے اختلافات ہونے کے باوجود تحریک لبیک کے موقف کے ساتھ اختلافات ہونے کے باوجود میرا یہ موقف ہے کہ چاہے رینجرز والے ہوں چاہے پولیس والے ہوں چاہے تحریک لبیک کے مظاہرین ہوں یہ تمام تر لوگ پاکستانی ہیں اور جس طرف کا بھی نقصان ہوتا ہے بارحال یہ پاکستان کے نقصان کے مترادف ہے اب ناظرین جیسے کہ میں تسلسل کے ساتھ گزارشات پیش کرتا رہا ہوں کہ پولیٹیکلی ڈائیلاگ کر کے انہیں انگیج کیا جا سکتا ہے آپ کے علم میں ہے کہ فرانسیسی سفیر کی بدخلی کا اور ملک سے نکالنے کا جو معاملہ ہے نومبر دو ہزار بیس سے زیرے التوا ہے تو اس وقت سے لے کے آج کے دن تک اگر پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے انہیں انگیج کیا گیا تھا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ڈائیلاگ کے ذریعے انہیں راضی نہ کیا جا سکے چنانچہ آج وزیرعظم پاکستان عمران خان صاحب سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ حماد عزر صاحب اور وزیر خارجہ شام عمود قریشی صاحب شاب بھی جو ہے وہ بھی وفد میں شامل ہیں لیکن سعودی عرب جانے سے پہلے ایک تو عمران خان صاحب نے فوری طور پہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو ملک واپس آنے کا حکم دیا شیخ رشید صاحب واپس آ چکے ہیں اور ملک میں پہنچ دے ہی عمران خان صاحب نے حکمات جاری کیے ہیں کہ بلا تاخیر بلا تاعتل فوراں جو ہے وہ آپ لاہور پہنچیں نورالحق قادری صاحب اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب دونوں کو حکم دیا ہے کہ آپ فوری لاہور پہنچیں اور مذاکراتی عمل کا آغاز کر دیں میں سمجھتا ہوں کہ دیر آید درست آید مذاکرات ہی واحد راستہ ہے چاہے خدا نہ خاستہ جتنا بھی خون خرابہ ہو جائے ایڈ ڈی اینڈ آپ نے پھر بھی مذاکرات کے لیے بیٹھ جانا ہے اور یہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہونا ہے تو کیوں نہ کیوں نہ شروع میں ہی ابتدائی طور پہ ہی مذاکرات کے آپشن کی طرف جایا جائے ناظرین یہ تو ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ پندرہ دنوں سے یہ لاہور میں بیٹے ہوئے تھے اور مظاہرہ کر رہے تھے دھرنا دے رہے تھے شیخ رشید صاحب یہاں پہ اسلام آباد میں موجود تھے تو چاہیے تھا کہ وہ ان کے ساتھ مذاکراتی عمل کا آغاز کرتے یا کسی وفت کو بجوا دیتے کوئی کمیٹی بجوا دیتے لیکن ہم نے دیکھا کہ عثمان بزدار صاحب نے رات کو تقریباً چھ سات بجے کے قریب ٹویٹ کیا کہ راجہ بشارت اور چودری زہور الدین کے سربراہی میں ہم نے کمیٹی بنا دی ہے اور تحریک لبیک والوں کے ساتھ مذاکراتی عمل کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ادھر سے عمران خان صاحب نے بھی دو اہم ترین وفاقی وزراء کو بیجنے کا حکم دیا ہے بہتر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ پہلے سے ہی حل کیا جاتا کیونکہ بہت ساری قوتیں ہیں بین الاقوامی طور پر بھی اور پاکستان کے اندر موجود بھی جو اس قسم کے حالات سے یقیناً فائدہ اٹانے کے منتظر ہیں اور اس موقع کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک بات تو ناظرین یہ ہو گئی دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں حکومت نے ایک ریفرنس دائر کیا ہے جو ساد رزوی صاحب کو نظر بند کیا گیا ہے اس حوالے سے اس ریفرنس میں کئی دلائل جو ہیں حکومت نے دینے کی کوشش کی ہے وہ ریفرنس کی کاپی میرے پاس موجود ہے کسی دن اگر ضرورت پڑی تو وہ تمام جو الزامات یا دلائل یا وجوہات جو نظر بندی کے لیے حکومت نے اس ریفرنس میں بیان کی ہیں وہ تمام تر وہ جوہات بھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں گا لیکن سردست اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ آج فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ساد رزوی صاحب کی نظر بندی ختم کرنے کے حوالے سے سمات ہونی تھی لیکن آج وہ سمات نہیں ہو سکی گویا اس سے یہ اندیاں ملتا ہے کہ جو ہے امن و امان کے پیش نظر جو ہے فی الحال ان کی نظر بندی میں توسی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ لاہور آئی کورٹ نے گو کے مشروب طور پہ ساد رزوی صاحب کی نظر بندی ختم کرنے کا حکم دیا تھا لیکن پھر پنجاب حکومت نے وہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا بارہ اکتوبر دوہزاری کس کو سپریم کورٹ کا اس حوالے سے فیصلہ آیا ہے کہ لاہور آئی کورٹ کا ڈویجن بینچ مقرر کیا جائے اور اس کیس کی دوبارہ شروع سے سماعت کی جائے چنانچہ نہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے اور نہ ہی فیڈرل بورڈ آف ریویو کا ابھی تک کوئی فیصلہ آ سکا ہے لیکن جو بھی ہے بارہ حال اب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو دیفنیٹلی مذاکرات میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فریق کے تمام باتیں نہیں مانے جاتی کسی بھی فریق کے تمام مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے یہ مذاکرات کے اصولوں کے خلاف ہے تو میری دعا ہے کہ معاملات جو ہیں پرامن طور پہ تیہ ہو جائیں پرامن طریقے سے تیہ ہو جائیں کیونکہ ایڈ ڈی اینڈ آپ نے پھر بھی مذاکرات کی آپشن کی طرف آنا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ خفیہ جو بیرون ملک کی خفیہ ایجنسی ہیں دیفنیٹلی وہ اس قسم کی صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ اسٹاک میں ہیں اور پاکستان کے اندر پی ڈی ایم میں شامل چند جماعتیں جو ہیں وہ بڑا کیرفولی اس صورتحال کو ابزرب کر رہی ہے ان کے فائدے میں ہے بھئی یہ سیاست ہے اور سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا نہیں ہوتا جتنی بھی مہنگائی ہوگی جتنے بھی لاشیں خدا نہ خاستہ گریں گی یہ اپوزیشن کو فائدہ دیں گی اور دیفنیٹلی وہ اس صورتحال کا جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی تو یہ چند گزارشات ناظرین آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنا ضروری تھی آداد و شمار میرے پاس موجود ہیں رپورٹرز کے ساتھ میں مسلسل رابطے میں ہوں لیکن اس صورتحال میں ہمیں جو انا مل جل کر دونوں فریقین پہ زور دینا چاہیے کہ خدارہ آپ صبر اور تحمل حکمت اور تدبر سے کام لیں جو بھی ہے اگر املاک جلتی ہیں کسی کا گھر جلتا ہے گاڑیا جلتی ہیں سڑکے خراب ہوتی ہیں ٹائر نظر آتش کیے جاتے ہیں گاڑیا نظر آتش کی جاتی ہیں تو نقصان ہمارا اپنا ہو رہا ہے ہم اپنے ہی گھر کو آگ لگا رہے ہیں باقی آپ کے جو بھی مطالبات ہیں وہ مل بیٹھ کے ڈسکس کر لیے جائیں گے لیگل فرنٹس پہ بھی آپ لڑ رہے ہیں اور ساد رزوی صاحب کے حوالے سے آپ نے وکیل مقرر کیے ہوئے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے یہی چیز ہونے چاہیے کہ قانونی فرنٹس پہ عدالتوں میں آپ کیسس کا سامنا کریں اتنے ہی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ سے نشست کا اتمام ہوتا رہے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ